ارامان الرحیم عزیز طلبہ اور دوست کو اسلام علیکم میں شکیل احمد خان اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی زون میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میٹرک کے انگلیش کے پورس کے حوالے سے آج ہم دوسرے سبق کی ابتدا کر رہے ہیں اس کی خاص طور پر ہم ایکسرسائز دیکھیں گے ایک ایسے نانسلز کو میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو کی توالت بھی نمناسب ہے آج اس کا گرامر والا عصہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے کولیکٹیو نام اشخاص یا چیزوں کے مجموعے یا گروپ کو مجموعی طور پر مجموعی ایک نام دیا جاتا ہے جس کو کولیکٹیو نام کہتے ہیں یہ ہمیشہ واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے مثلا آرمی آرمی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن آرمی ہمیشہ واحد کے طور پر استعمال ہوگا سیمگلر کے طور پر استعمال ہوگا پولیس ہے ٹیم ہے فیملی ہے فلیٹ کراؤڈ موب جیوری نیشن پارلیمنٹ کمیٹی یہ سارے کولیکٹیو نام ہیں ایک سوال ہے فلیلن دے بلینکس with the correct کولیکٹیو نام نمبر ایک کولیکٹیو نام بھی دیئے ہوئے ہیں گینگ کراوڈ کمیٹی کلاس پرو آدینس فیملی نمبر ون پہ ہے it is typical for a چینیز ڈیش to make 8 to 9 ڈیشes for the new year's eve dealer تو اس میں چینیز فیملی دوسرے نمبر پہ ہے the dash applauded hurtly at the end of the concert the audience سامین applauded hurtly جی بھر کر داد دی at the end of the concert تیسرے نمبر پہ ہے the dash has just had a physics lesson physics lesson کلاس ہے اس میں لگائیں گے کلاس that کلاس has just had a physics lesson کلاس نے ابھی physics کا سبق پڑھا ہے the dash of robbers was arrested by the police the gang of robbers gang ایسے چند لوگوں کا مجموعہ جو ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہا گینگ کہلاتا ہے پانچنے پہ ہے a dash of people gathered at the accident site the crowd of the people the crowd of the people لوگوں کا ایک بجوم جو تھا gathered at the accident site وہ حقصے کی جگہ پر جمع ہو گیا the dash took many important decisions at its monthly meeting the jury judges کا گروh نمبر ساتھ پہ ہے the dash of Pakistan Air Force جوانوں کو جس کو کرو کہا جاتا ہے CREW وہ اپنے ڈریس میں یونی فرم میں سمار نظر آتے اس کے بعد استعمال ہے must اور must not کا must جو ہے یہ تاقید کے معنی دیتا ہے must کا استعمال کسی انتہائی ضروری کام کے لیے کیا جاتا ہے اب ہم اس کے لیے exercise دیکھیں گے مزید میرے جی میں ایک آر آیا کہ ہم جب چار سبق ہو جائیں گے تو ہم اس میں موجود ہر grammar کا point جو ہے وہ whiteboard پہ تو پہ کہ کہ خ watch so much television آپ کو اتنا زیادہ television نہیں دیکھنا چاہیے he dash take some medicine for that cuff he must take اس کو ضرور لینی چاہیے کوئی دوائی for that cuff visitors dash smoke visitors must not smoke اسی طریقے سے اگلا سوال ہے present indefinite or present continuous chances اس میں verb کی فارم لگانی ہے make the present indefinite or present continuous tense جیسے مناسب لگے اس طریقے سے بنانا ہے present indefinite tense فیلحال مطلق اس کی پہچان یہ ہے اردو میں کے آخر میں تاہیتی ہیتے ہیں اس میں verb کی فارم لگتی ہے اگر سبجیکٹ سنگولر اور وہ ثرڈ پرسن پرونوم you do not like chocolate you do not like chocolate چاول نہیں کھاتے we dash now now آجائے ing والی فارم استعمال ہوگی we are not working now ہم اب کام نہیں کر رہے it dash a lot here it rains a lot here it is raining a lot here یہ بھی ٹھیک ہے دونوں ہو سکتے ہیں i dash on holiday tomorrow i am going on holiday tomorrow میں کل میری آپ تمام دوستوں سے عزیز دولپا سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے آگے دوستوں تک شیئر کریں و سلام